نگران وزیر آزم انوار الحقاکر صاحب ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دے رہے تھے اور پرائیوٹائزیشن کی بات کر رہے تھے اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین پاکستان کے کچھ ادارے نجکاری کے لیے تیار ہیں پر خریدنے والے کون ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں نجکاری کن شرائط پر ہوگی اس کا بھی ابھی تک کسی کو علم نہیں کیا پی آئی اے اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو فروغ کرنے سے ملکی معیشت بچ جائے گی یہ ایک اہم سوال ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز ماہرے معیشت کیسر بنگولی صاحب آپ سیون این ایف سی اوارڈ سندھ کے ممبر رہ چکے ہیں اور ٹین ایف سی اوارڈ میں بلوچستان کے ممبر ہیں چیف منسٹر سندھ کے ایڈوائزر کے علاوہ آپ وزیر اعلی بلوچستان کے پولیسی ریفارمز یونٹ کو بھی ہیڈ کر چکے ہیں آرکیٹیکٹ تھے وہ آپ ہی تھے بہت بہت شکریہ کیسر صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا اب سوال یہ ہے کہ نچکاری کا عمل جو ہے جس طرح کے وزیر اعظم صاحب نے بتایا کہ وہ شروع ہونے لگا ہے ہم نے دیکھا کہ جی لائن لاؤسز کی بھی انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی لائن لاؤسز کم ہو جائیں گی تو آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کئی آئی پی پیز جو ہیں ان کو تو نچکاری کرنی پڑے گی شاید اس لیے بھی کہ جس طرح کے لیکٹرک ہے ان کا جب سے نچکاری ہوئی ہے تو ان کے لائن لاؤسز پینتیس فیصد تھے کہیں تھرٹی فور فیصد تھے اور اب پندرہ فیصد ہو گئے جی شکریہ کنیزے یہ جو سٹیٹمنٹ آپ نے سنوایا یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیس پچیس سال پہلے بھی سن چکے ہیں اچھا جو بھی آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ قوم کو خوش خبری سنانے والے ہیں اور یہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں بات یہ کہ مرض ہے اس کے آپ دوائی دے چکے ہیں اگر مرض ٹھیک نہیں ہوا تو اسی دوائی کو بار بار مختلف پیکیج میں دینے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نائنٹین نائنٹی میں ہم چلے جائے تو نائنٹی ٹو میں نوے کے قریب انڈسٹریز پرائیوٹ آئیز ہوئی ایک ایک ڈیر سال میں اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ساری خسارے میں ہے اور یہ ہم بیج دیں گے تو ہمارا خسارہ کم ہو جائے گا اور ہم جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ نہیں ہوگا لیکن اس سے زیادہ خسارہ بڑھتا چلا گیا پرائیوٹ آئیزیشن کے بعد بھی اور خسارہ کم نہیں ہوا جس وجہ سے خسارہ جس وجہ سے پرائیوٹ آئیزیشن ہوئی تھی وہ تو پورا نہیں ہوا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم اس کو پورا کریں گے کہ الیکٹرک نے اپنے ٹرانسپیشن لاؤسز کم کیے ہیں لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن لاؤسز بھی کم کیے ہیں یہ ہمیں جو ڈیٹا دیتے ہیں ٹرانسپیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن بتا ہے صحیح ہے وہ تو واقعی میں صحیح بات ہے آپ کی آج ہی کونڈا لگتے ہیں پہلے وہ خود لگاتے تھے اب وہ نہیں لگا سکتے چونکہ تار بدلے ہیں لیکن ان کے جو کے الیکٹرک کے لائنمن ہیں وہ خود گھروں کو جا کے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں ہم آپ کو کنیکشن لے کے دیں گے تو آپ کا بل نہیں آئے گا تو یہ صرف مفروضیں ہیں کہ پرائیوٹائز کریں گے ٹیکنالوجی آئی گی اور کونڈے نہیں لگیں گے یہ کہانیاں ہم سن چکے ہیں اور تجربہ بھی کر چکے ہیں تو یہ تو ظاہر ہے ہر نئی حکومت آ کے اپنی دکان کو کے اچھے رنگ میں پیش کرنا چاہتے ہیں مگر کیسر صاحب بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے ہمیں پرائیوٹائز کچھ چیزیں تو کرنی پڑیں گی اب آپ سٹیل میلز کو ہی دیکھ لیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ٹوٹل لوسز ہیں سٹیل میلز کے وہ کہیں ہیں دو سو چھے بلین روپیہ تو اگر اتنے بڑے لوسز ہو رہے ہیں اور پاکستان کی ریاست ان اداروں کو نہیں چلا سکتی تو ان کے پاس اور کیا چاہ رہا ہے اس کے علاوہ کہ وہ اس کو پرائیوٹائز کر دے دیکھیں ہم چائنہ کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور چائنہ کا ہر وقت ایک حوالہ دیا جاتا ہے چائنہ نے اپنے تمام انڈسٹریز کو ریفارم کیا پرائیوٹائز نہیں کیا چائنہ میں انڈسٹریز پرائیوٹائز نہیں ہوئی یہاں پر بھی جو بڑی بڑی کمپنی چائنیز کمپنی پاکستان آتی ہے ہمارے ہاں انویسٹ کرتی ہے کام بھی کرتی ہے یہ ساری سٹیٹ انٹرپرائزز ہیں یہ پرائیوٹ کمپنیز نہیں ہے اور یہ سٹیٹ انٹرپرائز کو ریفارم کرنا مشکل کام نہیں ہے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی پی ایج دی اسی سبجیکٹ پہ ہے ہاو ٹو ریفارم پبلک انٹرپرائزز یہ اور بات ہے کہ اس نے اپنا قبلہ بدل دیا لیکن میں نے بھی اس پروجیکٹ پہ کام کیا ہے چونکہ ہم دونوں بوسٹن یونیورسٹی کے سٹورنٹس ہیں اور اس وقت ہمارے پروفیسر تھے لی رائی جونز وہ پاکستان کے کنسلٹنٹ رہے ہیں اور تین والیوم کا انہوں نے ایک ریپورٹ دی ہے کہ پبلک انٹرپرائزز کو ایفیشنٹلی کیسے چلایا جا سکتا ہے پاکستان کی جو ریاست ہے جہاں پہ ابھی سیاسی سٹیبلیٹی آئی نہیں ہے وہ کیسے جو ہے یہاں کے جو ادارے ہیں ان کو صحیح طریقے سے چلا سکے اب اتنے سالوں کے اندر نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے اب تک تو وہ نہیں چلا سکے تو اب کیا گیرنٹی ہے کہ وہ چلا لیں بہت ساری پبلک انٹرپرائزز ایفیشنٹلی چلتی تھی اور کچھ تو منافع بھی دیتی جس کا مقصد ہی نہیں تھا منافع حاصل کرنا ان سے آپ منافع تو ایکسپیکٹ نہ کریں گا سٹیل میل کا مقصد ہی نہیں تھا منافع حاصل کرنا میں جب ماسٹرز کر رہا تھا تو میرا ایک ٹرم پیپر تھا سٹیل میل کے اوپر اس وقت 1974 میں سٹیل میل بننا شروع ہوا تھا میں نے اس کی فیزیبیلیٹی ریپورٹ کے اوپر ایک ٹرم پیپر لکھا ہے پوری فیزیبیلیٹی ریپورٹ پر کہیں نہیں لکھا کہ سٹیل میل منافع کمائے گا سٹیل میل بنایا گیا تھا انجینئرنگ انڈسٹری کو پاکستان میں ڈیولپ کرنے کے لیے اور سٹیل میل کا پرپس تھا سبسیڈائی سٹیل پروائیڈ کرنا انجینئرنگ انڈسٹری کو لیکن جب ضیا حق نے تختہ الٹا جمہوری حکومت کا تو اس نے وہ سارا پروگرام ابینڈن کر دیا اور سٹیل میل کا جو بنیادی مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا اور سٹیل میل نقصان میں اس لیے جا رہا ہے کہ اس کی مشینری ریپلیس نہیں ہوئی ہے شاید تیس چالیس سال ہو گئے تو آپ آپ اس کو اور جو زمین جو سٹیل میل خریدے گا وہ اس کو بند کر کے وہاں پر ایک ہاؤزنگ کالونی بنائے گا وہ جو نوے انڈسٹری پرائیوٹائز ہوئی ہے نائنٹی ٹو میں اس کے اسی فیصد انڈسٹری کے ساتھ یہی ہوا کہ وہ ہاؤزنگ کالونی بن گئی مگر مجھے بتائیے کہ پی آئی اے فور اگزامپل اگر آپ اس کا اگزامپل دیکھ لیں تو پی آئی اے کے آدھے سے زیادہ جو جہاز ہیں وہ گراؤنڈڈ ہیں اس وقت تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ باقی ملکوں کے اندر بھی تو ائرلائنز پرائیوٹائز ہوئی ہیں ہندوستان کا بھی حوالہ دیتے ہیں تو پھر پاکستان میں کیوں نہیں چونکہ اگر پرائیوٹائز ہو جائے گا تو لوگ کہتے ہیں تب ہی جو ہے کمپیٹیٹیونس آئی گی مارکٹ کے اندر تب ہی جو ہے پیسہ آئے گا مارکٹ کے اندر جابز ملیں گی خوشالی آئے گی یہ جو ایک منطرہ ہے نا کہ سٹیٹ نہیں چلا سکتی پرائیوٹائز کر دو پرائیوٹ سیکٹر تو جنت نمہ ماحول کرے گا پورا ایک قبرستان ہے پرائیوٹ انٹرپرائزز کے فیل ہونے کا اور ریاست نے جس کی قیمت ادا کی ہے یہ غلط ہے کہ پبلک سیکٹر میں کوئی انڈسٹری پرائیوٹ نہیں چل سکتی نائنٹین نائنٹی ٹو میں ایک زیل پاک سیمنٹ کے نام سے ہیدر آباد میں فیکٹری تھی سیمنٹ کی سٹیٹ انٹرپرائز منافع میں چل رہی تھی جب پرائیوٹائز ہوا چھ مہینے میں بند ہو گئی وہ ملٹ فیکٹریز ملٹ ٹریکٹرز پروفیٹیبل انڈسٹیٹ انٹرپرائز اور پروفیٹیبل سبسکرینٹیو ٹی اے سو سٹیٹ انٹرپرائز رننگ پروفیٹیبلی یہ پہلے تو غلط بات ہے کہ سٹیٹ چلا ہی نہیں سکتی اور میں کوئٹا میں تھا ہرنائی وولن ملز سیٹ اپ کیا تھا نائنٹین سیونٹیز میں پبلک انٹرپرائز میں سیونٹی ایٹ تک تو منافع بخش کی میں نے اس کے بیلنٹ شیٹ سٹیڈی کیا ہے سیونٹی ایٹ میں وہ نقصان میں جانا شروع ہو گیا وہ نقصان میں ساری انڈسٹریز اس لیے جانا شروع ہو گئے کہ ضیاء الحق اسے استعمال کرتا تھا رشوت کے طور پر لیکن یہ انڈسٹریز نقصان میں اس لیے نہیں گئی ہے کہ پرائیوٹ پبلک سیکٹر میں نہیں ہے ریلوے نقصان میں اس لیے ہے کہ آپ نے سارا کارگو کا ٹرافک لے لیا اسے نلسی کو دے دیا کارگو کا ٹرافک آپ نے لینے کے بعد ریلوے کیسے منافع بخش ہو سکتی ہے یہ سٹرکچرل پرابلم ہے صرف یہ آسان یہ ٹو ٹو ویریبل ڈسکشن نہیں ہے کہ یا تو سٹیٹ چلا گا یا پرائیوٹ سیکٹر چلا گا پرائیوٹ سیکٹر کو دے دو تو جنت تمہاں محول کریئٹ ہو جائے گا بہت سارے ایسے پرائیوٹ سیکٹر انٹیٹیز ہیں جس نے سٹیٹ سے لیا آپ پی آئے کو پرائیوٹ آئیز کریں گے وہ کوئیٹا چترال کر دو یہ سارے روٹس بن کر دیں گے کیونکہ یہ پروفیٹیبل روٹس نہیں ہے اور پرائیوٹ سیکٹر صرف پروفیٹ کماتا ہے اس کے لیے کوئی نیشنل انٹریسٹ یا سوشل انٹریسٹ نہیں ہوتا ہے مگر جو یہ نچکاری کا عمل ہے یہ تو اس وقت جو نگران حکومت ہے وہ اس کو شروع کر رہی ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ دیکھئے جو منتخب نمائندے ہیں وہ تو نچکاری کا پروسس نہیں کر سکتے اس لیے چونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں پھر وہ مظاہرے کرتے ہیں پھر ان کے پر دباؤ ہوتا ہے کہ جی وہ نچکاری نہ کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر یہ ہی ہے کہ ایک نگران حکومت ہی نچکاری کا عمل شروع کرے یا انہی کے پاس وہ کپیسٹی ہے کہ وہ نچکاری کر سکتے جو کہ منتخب نمائندے تو کر بھی نہیں سکتے I know you're against privatization in some capacity مگر what do you make of this government you know going into a privatization mode پہلی بات تو یہ کہ اس گورنمنٹ کا mandate ہی نہیں ہے privatize کرنا ان کا mandate election کرانا ہے دوسری آپ نے بات کی کہ وہ public sector کے ہوتے ہیں وہ روزگار زیادہ دیتے ہیں بات یہ کہ ریاست کا کام ہے روزگار دینا اگر economic activity نہیں ہے اور لوگ کھڑے ہیں ان کے گھر کھانے کو نہیں ہے تو جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ respond کرتی ہے public pressure کو روزگار ہی دے سکتی ہے ایک اور بات میں کہوں مگر اسہ ان کو جو اختیار ہے وہ تو منتخب نمائندوں نے دیا ہے نا انہوں نے تو amendment وہ قانون کے اندر لائے جس کے تحت انہوں نے کہا کہ جو موجودہ آپ کے اس وقت چل رہے ہیں پروجیکس چل رہے ہیں وہ آپ اس کے اوپر قانون سازی کر سکتے ہیں آپ اس you can move forward with it if we are going to be technical you are right but basically nigran حکومت کا کام election کرانا ہوتا ہے لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں نہیں سال دو ہزار تو کے بعد جو privatization ہوئی بڑے بڑے اداروں کی privatization ہوئی banks ہیں telecom ہیں ہم نے ساری چیزیں غیر ملکی companyوں کو بیچے ہیں آج بھی جو خبریں آ رہی ہے یہ companies جو بھی ہم بیچیں گے چاہے ذری زمین ہو یہ ہم غیر ملکی companyوں کو دے رہے ہیں یہ جب اپنا منافع واپس بھیجنا شروع کرتے ہیں تو balance of payments outflow ہوتا ہے ڈالر کا outflow ہوتا ہے اور آج جو ہمارے پاس ڈالر کی crisis ہے اس میں ایک اچھا خاصہ حصہ profit remittance ہے غیر ملکی companyوں کا ہم آج کا مسئلہ تو حل کر دیں گے privatize کر کے حکومت کے پاس آ جائیں گے ڈالرز ہم ان دو سال تین سال کے بعد جو ہے یہ جب ان کا profit outflow شروع ہوگا ہم اور آج جو ہم نے چیزیں بیچی ہے وہ پیسے خرچ ہو جائیں گے دو سال میں ڈالرز خرچ ہو جائیں گی یہ ڈالر آیا تو نہیں رہیں گے ہم پچیس ارب ڈالر ہو سو ارب ڈالر ہو دو سال کے بعد ہم پھر وہی کھڑے ہوں گے جہاں آج کھڑے گے کیونکہ خسارہ تو اپنی جگہ ہے اور خسارہ بہت بڑا ہے ہر سو ڈالر ایسپورٹ پہ ہم سوہ دو سو ڈالر ایمپورٹ کرتے ہیں تو خسارہ بہت بڑا یہ جو سو ڈالر ہے یہ تو ایک سال میں ختم ہو جائیں گے پھر کیا کریں گے اور کیا بیچیں گے بہت اہم بات آپ نے کیے اور نچکاری سے جو عام لوگ ہیں ان کی زندگی میں کوئی بہتری ہائے گی یا آپ جس طرح ڈسکرائب کر رہے ہیں جب ڈالر کا آٹ فلو ہوگا چند سالوں کے بعد تو پھر پھر سے انفلیشن جو ہے وہ بڑے گی تو ابھی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں یہ کھوک فکس تو ہے مگر لانگ ٹرم میں یہ کوئی سلوشن نہیں ہے پھر سلوشن پاکستان کے لیے کیا ہے اور ابھی جو وزیراعظم نے حالی میں بیان دیا ہے وہ ہم آپ کو بریک کے بعد دکھائیں گے اور وہ امید کر رہے ہیں کہ یو اے ای کے ممالک سعودی آریبیا جو امراتی ممالک ہیں ان سے انفلو آئے گا ڈالرز کا وہ کس چیز کے اندر سرمایہ کاری کریں گے خاص طور پر بلوچستان کا انہوں نے ذکر کیا اس کے پر بھی بات کریں گے وقفے کے بعد آپ نگرام وزیراعظم جناب انواراللہ کاکر صاحب کی گفتگو سن رہے تھے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز مائر مائشت کیسر بنگولی صاحب اور وہ بلوچستان کے حوالے سے جو ٹین این ایف سی اوارڈ ہے اس کے اہم ممبر ہیں آپ نے بات سنی کیسر بنگولی صاحب وزیراعظم کی تو منرلز کے حوالے سے بھی بات کی جاری ہے کہ جی بلوچستان میں جو ہے کچھ ایسے معایدے کیے جائیں گے جس کے تحت وہاں پہ انویسمنٹ آئے گی اور وہ گلف سٹیٹس کی بات کر رہے ہیں اس حوالے سے چیف آف آمی سٹاف نے بھی اشارہ کیا اور ریپورٹس یہ ہیں کہ جی اراؤنڈ سیوینی فائی اوہ ہنڈرڈ بلین ڈالرز آم اوہ will be invested in in you know in investment i mean that's what they're saying so آپ کو کیا لگتا ہے کہ آم یہ ممکن ہے چونکہ اب انہوں نے ریڈ ٹیپ کاٹنے کے لیے خاص انویسمنٹ کاؤنسل بھی بنائی ہے اس قسم کی چیز تو پہلے بھی ہوئی تھی جو جس کے جنرل باجوا سیپک کی آدھورٹی کو ہیٹ کرتے تھے not the army chief but another باجوا وہ اسی لیے بنائی تھی کہ ریڈ ٹیپ کٹ کریں what happened to that کیوں نہیں حصل ہوا کچھ کیا وجہ کیا ہم فروسہ کر سکتے ہیں کہ یہ نئی بیروکریسی جو انہوں نے بنائی ہے یہ کچھ کام کرے گی مسئلہ یہاں پر میں چکے حکومت میں رہ چکا ہوں تھوڑا بہت فلوچستان میں بھی سن میں بھی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ریڈ ٹیپ ہے ہمم مسئلہ یہ کہ ہماری پوری جو structure ہے government کا اس میں وہ انسار کرتے ہیں غیر ملکیوں کے اوپر چائنا سے جتنے بھی اگریمنٹس ہوئے ہیں وہ اگریمنٹ بن کے آتے ہیں چائنا سے ہم نہیں بناتے ہیں اور ہم اسے چالیس چالیس پچاس پیج سو پیج کے اگریمنٹس ہوتے ہیں انٹرنیشنل اگریمنٹس جو ہے ہمارے ہاں اس کو بغیر ہم study کیے اس پہ sign کر دیتے ہیں اور جو بھی initiatives ہوتی ہے وہ ہماری نہیں ہوتی وہ چائنا کی ہوتی ہے سی ہماری تو چھوٹی موٹی ہوتی ہے جی لاور میں مورنسٹرین بنا دے پاور station دے دے لیکن جو strategic investments ہیں اور وہ ساری chines initiatives ہوتے ہیں اور وہ document بھی وہ بنا کے لاتے ہیں مگر پھر solution کیا ہے کیسے بنگولی صاحب چونکہ after all پاکستان کی جو معیشت ہے اتنی بری ہو گئی ہے کہ ہماری جو inflation ہے وہ سب سے زیادہ ہے اس خطے کے اندر i mean 26% تک آپ کی inflation جلی گئی ہے it's hurting everybody اب سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے لون کی طرف ہم نہ جاتے تو ہم ڈیفولٹ کا خطرہ تو تھا تو ہمارے پاس کوئی choice ہی نہیں تھی آپ کو نہیں لگتا that we didn't really have a choice yeah i don't like this word i don't have a choice because یہی بات مشرف آپ نے کہی تھی 9 11 کے وقت کہا گیا تھا ہمارے پاس choice نہیں ہے آپ اگر ایسے policies بنائیں کہ اب اپنے آپ کو corner میں ڈال دے تو یہ آپ کی غلطی ہے آپ نے strategic mistakes کی that's why you are cornered مگر اب تو cornered ہیں اب تو cornered ہیں اب کیسے نکلیں گے اس نہیں نکل سکتے ہیں یہ بات یہ کہ ہم اس کو صرف اسی وقت نکل سکتے ہیں جب اپنی exports بڑھائیں export بڑھانے کے لیے industry کو promote کرنا پڑے گا industry کو promote کرنے کے لیے infrastructure میں invest کرنا پڑے گا وہ پیسے ہم کو لانے پڑے گے non development expenditure اور defense expenditure کاٹ کے یہ حل ہے معیشت کو مستحکم کرنا اور sustainable انداز میں مستحکم کرنا تاکہ وہ ہر تین سال کے بعد کشکول لے کے نہ گھومیں دنیا میں تو وہ تو یہ طریقہ ہے آپ اساسے بیچ کے 100 ارب ڈالر جمع کر کے وہ ان سال چلیں گے بعد میں پھر آپ کشکول لے کے جائیں گے کہ جی اور ہماری مدد کر دیں world is tired of us ہاں بالکل کسی نے یہ کہا کہ جی پاکستان ایک ڈیلی ویجر کی طرح ہے کہ صبح جو ہے محنت کرے گا تو شام کو جو ہے کشکول لے کے جائے گا تو شام کو کچھ پیسے آئیں گے بہرحال ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں چونکہ آئی ایم ایف نے یہ condition لگائی تھی کہ جو انٹر بینک rate ہے اور مارکٹ کا rate ہے ڈالر کا اس کے اندر زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے 1.2 کا انہوں نے کہا تھا 1.25% کا بس فرق ہونا چاہیے آپ کو نہیں لگتا کہ اسے انفلیشن اور بڑے گی جو already اتی زیادہ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ condition جو ہے مناسب ہے دیکھیں یہ اس condition کو تو ایک سائیڈ رکھیں یہ شاید مناسب ہے لیکن بات یہ ہے کہ انٹر بینک ریٹ ہم پیک کرتے ہیں مارکٹ ریٹ سے مارکٹ ریٹ اوپر کیوں جا رہا ہے سوال یہ ہے سوال یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کی condition مناسب ہے کے نہیں مارکٹ ریٹ اوپر کیوں جا رہا مارکٹ ریٹ اوپر اس لیے جا رہا ہے کہ آپ کی امپورٹ اگر دوگنا ہے ایکسپورٹ سے اور دوگنا سے بھی زیادہ ہے تو ڈالر تو مہنگا ہوگا وہ تو ڈیمینڈ سپلائی کا process ہے امپورٹ ہم کم نہیں کر رہے one fourth of our import is P.O.L. اس میں کوئی structural changes نہیں ہے P.O.L. imports کو curb کرنے کے آپ جو solution دیکھتے ہیں چونکہ میرا بالکل آخری minute رہ گیا ہے آپ جو solution دیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ export oriented ہونا ہوگا پاکستان کو اس کے لیے آپ کو infrastructure بہتر کرنا ہوگا تو اس کے لیے پھر کیا آپ کو elections نہیں چاہیے اور ایک منتخب نمائندے نہیں چاہیے تاکہ معاملہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے یا آپ سمجھتے ہیں کہ جس باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے لوگ چاہیے جن کے stakes اتنے ہائی نہ ہوں اور اگر وہ نجکاری ہے اس طرح کے عمل unpopular decisions کریں تو کوئی فرق نہ پڑے کہ وہ جا رہے ہیں پھر سے elections کے اندر تو ان کے vote bank کو کچھ اثر ہوئے یہ بات بھی بھول جائیں کہ کسی کے stakes نہ ہو سب کے stakes ہوتے ہیں اس وقت جو government ہے category government اس میں جو جس شعبے کے بندے ہیں ان کو minister لگایا ہے ان کی ویسٹڈ انٹریسٹ ہے conflict of interest ہے اگر آپ نے builder کو local government کا minister بنا دیا اور یہ expect کریں کہ اس کے stakes نہیں ہیں building sector میں تو یہ تو توقع نہیں کی جا سکتی ہے تو پھر solution کیا ہے solution یہ ہے کہ home grown معیشت کو مضبوط کرنا industrial production کو بڑھانا exports کو بڑھانا یہ solution ہے اور اس کے لیے ہمیں import substitution کی طرف بھی جانا پڑے گا export کے ساتھ ساتھ اور جو غیر ضروری imports ہے جس میں بہت سے بڑا حصہ oil and oil products کا ہے جو power plants جو foreign imported fuel پہ operate ہو رہی ہے اسے بند کرنا پڑے گا یہ بہت سارے options available ہے میں اس پہ کافی تفصیل میں بات کرتا رہا ہوں مگر اس کے لیے آپ کو اس کے لیے پھر آپ کو ایک elected set up چاہیے ضروری نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ election سے کوئی فرق پڑے گا چونکہ جو حکومت ہے جو بھی party آئی گی تین بڑی parties ہے اس وقت اور فوج ایک طرف بھی party ہے مشرف کے دور میں بھی یہ حکومت میں رہی ہے فوج یہ کوئی بھی آئے گا وہ یہی policies یہ پچھلے تیس ٹھیک سار ہم کرزوں پہ معیشت چلا رہے ہیں آنے والی حکومت بھی یہی کرے گی جس party کی بھی بہت بہت شکریہ کیسر بنگوری صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان نے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر ان کو infrastructure ٹھیک کرنا ہوگا export oriented economy ہونی چاہیے اور جو defense budget ہے non development budget ہے اس کو cut کرنا ہوگا ناظرین ایک وقفہ لیتے وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے welcome back ناظرین آج ایک اہم press conference میں وزیر اطلاعات اور وزیر طوانائی نے بجلی چوری کے خلاف crack down کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور وزیر طوانائی نے بتایا کہ نگراح حکومت بجلی چوری روکنے کے لیے ordinance پر کام کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ خصوطی عدالتیں جی ہیں وہ بھی بنائی جاری ہیں ہم ایک electricity theft control act کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم جو پورا infrastructure ملک کے اندر جو ہے enforcement کا اس کو establish کریں گے ساتھ ساتھ special courts ہوں گے جس کے اندر یہ جو complaints ہیں اور جو سزائیں ہیں وہ دی جائیں گی تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ہمارا target یہ ہے کہ اگلے دو سے تین ہفتے میں اس lock of draft finalize کر کے ہم اس کو move کریں اور اس ordinance کا اور اس کو ہم approval کے لیے بھیج دیں ناظرین آج ساتھ سٹیٹ بینک کا علامیہ آیا ہے اور اس کے اندر ڈالر کی اران کو روکنے کے لیے بینکوں کو عوامی exchange company بنانے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز بزنسمن زبیر موتی والا اور ہمیں جوئن کرے ہیں لاہور سٹوڈیو سے لاہور chamber of commerce and industry کے صدر کاشیف انور صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے زبیر موتی والا صاحب آپ کی جانے باؤں گی کہ اسے ڈالر کی اران رک جائے گی جو اجازت دی گئی ہے بینکوں کو کہ جی آپ exchange company بنا لیں دیکھیں اس میں جو پیچھے تھیری ہے وہ یہ نہیں میرے ساتھ اس کی تھیری ہے کہ اگر آپ exchange company جو جن کا کام صرف exchange کا ہے وہاں پھر ہر طرح کا کام ہو سکتا لائسنس چیاب تب ادارہ ہوگا مثال کہ تو ربی بینک ہے جب یہ اگر جب یہ بات اگر کریں گے اور یہ ان کی کوئی company ہوگی تو دےول بھی actually speaking مطلب ان کی ایک responsibility ہوگی وہ جو کیا کھول کے یا دکان کھول کے جو ایک لائسنس مل جاتا تھا اور سٹاپ اس کا کام کرتے تھے اس میں یہ بہت بڑا فرق ہوگا وہ لوگ کیسے کر رہے تھے وہ کیسے پناب رہے تھے وہ اسی بنیاد پر پناب رہے تھے کہ بینکوں کو یہ لائسنس نہیں دے اب اگر یہ لائسنس چلے جاتے ہیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو انا آپ اس کو جو انا خوش آئین ہوگا اور بہت بہتر ہوگا اور ڈالر کی اوپر کی اولان تو جب رکے گی جب سمگل ہونا ڈالر کا رک جائے گا جب ہمارے ہم supply and demand کے اندر ڈالر جو ہے نا اس کی demand کم ہوگی روپے کی demand زیادہ ہوگی ہمارے exports بڑھیں گے بہت سارے aspects انسکل در اور افغانستان کو جو سمگل ہو رہا ہے وہ نہیں ہوگا یہ سب ساری باتیں ہوں گی تو ہم آگے بڑھ سکیں گے اس وقت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جو ایک step بڑھایا ہے it is a step good step let's see کیا results آتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ positive results آئیں کاشیف انور صاحب آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں ultimately ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جیسا کہ زبیر بھائی نے کہا ہے کہ ہم اگر exports کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے expatriates پاکستانی اس کو convince کرنا ہوگا کہ وہ آپ کے ملک کے اندر ڈالرز بھیجیں دوسرا جو آپ کے ملک سے ڈالرز سمگل ہو رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے اس کو روکنا تیسرا ایک عام individual کو ڈالرز کیوں چاہیے ہیں اگر آپ نے foreign traveling بھی کرنی ہے تو اس کی ultimately آپ کو اس کی wealth میں اتنے پیسے ہونے شاہی ہے کہ آپ foreign traveling بھی کر سکیں اور آپ وہ expenditure بھی کر سکیں اب اگر ہم اس کو documented کریں گے تو ultimately آپ کی جو dollars ہیں جو لوگوں نے گھروں میں رکھے ہیں ان کے پاس capital ہے نہیں لیکن انہوں نے جو ان کی undeclared assets ہیں اس کی وجہ سے وہ روپی کو convert کرتے جا رہے ہیں dollars میں تو government کو ایسے مئیز لینے چاہیے اور ہم بھی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا اس وقت interbank کا اور آپ کا open market کا جو dollar کا difference ہے اسے کم ہونا چاہیے اگر government ایسے مئیز لے گی تو ultimately یہ بہتر ہوگا مگر آپ دونوں جو ہیں جو آمی چیف نے business community کے ساتھ جو میٹنگ کی آپ دونوں اس کے اندر سے شامل تھے اور یہ آمی چیف نے یہ کہا کہ جی یو اے ای قویت اور قطر سے جو ہے ہمیں وافر سرمایہ کاری پاکستان آئے گی انہوں نے کہا کہ جی پچیس بلین ڈالر کی investment بلکہ اسے زیادہ کی یقین دہانی کرائی تو اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان کے حالات خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل سے بہتر ہونے جا رہے ہیں یا بڑی تگو دعو کے بعد ہمیں پاکستان کو آئی ایم ایف سے ایک اشاریہ دو بلین ڈالر کی امداد ملی تھی تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ سعودی آریبیا اور دیگر خلیجی ممالک پاکستان میں پچیس بلین ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کریں گے زبیر صاحب دیکھیں ہم تو اس بات کے اوپر آپ کی بات جو نے لانگ ٹرم یہ جو ابھی بھی جو چیف آرمی سٹاف کر رہے ہیں ہم کو یہ تو کم از کم ان کا شکریہ دار کرنا چاہیے کہ جس رکم کی یہ بات کر رہے ہیں ہم نے اسی کبھی بات بھی نہیں کی یعنی he's talking about 100 بلین ڈالرز that's a lot of money آپ کس کا پوچھ رہے ہیں چیف آرمی سٹاف کی جو ان کی بات کر رہی ہیں جی جی بالکل چیف آرمی سٹاف کی بات کر رہی ہیں چیف آرمی سٹاف نے 100 بلین ڈالر لانے کی بات کی ہے جو آج ہمارا جو پرابلم ہے وہ بیلنس او پییمنٹ کا ہے ڈالر کی شورٹیج کا ہے کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کا ہے اور لانگ ٹرم جو ہمارے جو ڈیٹ ریٹائرمنٹ ہے اس کا مسئلہ ہے ہمارا ہمارے چاروں طرف یہی مسئلے ہیں تو وہ ان مسئلوں پر حل کیلئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو یہ شکر گزاری ہونا چاہی دوسرا انہوں نے مگر زبیر صاحب کتہ کلامی معاف کاشف صاحب سے بھی میں یہی پوچھوں گی دیکھیں جو بھی وہ انویسمنٹ لے کے آئیں گے ظاہر ہے یہاں پہ زمین خریدیں گے پھر کل آپ نے وزیراعظم صاحب کی ایک انٹرویو دیکھا اس کا انہوں نے بات کی کہ جی وہ زمین خرید کے یہاں پہ ایکسکویشن کریں گے اگر منرلز کے ایکسکویشن کرتے ہیں بلوچستان کے اندر تو آنے والے دنوں کے اندر وہ بلینز کی تعداد کے اندر جو سرمایہ کاری کر کے یہاں سے باہر لے کے جائیں گے انویسمنٹ تو آؤٹ فلو بھی ہوگا ڈالر کا تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے اپنی اگلے نسلوں کو بھی بیچ دینا ہے اور پھر دو سال کے بعد اب بھی تو آپ کے پاس ڈالر آ جائیں گے دو سال کے بعد جو بگ آؤٹ فلو ہوگا ڈالر کا اس کا آپ کہاں حساب دیں گے میرا خیال ہے کہ آپ کے سمجھنے میں جو تھوڑا سا میں آپ کو تفصیل سے توڑی سمجھا تھا آپ کے لئے بھی ناظرین کے لئے دیکھیں اس میں یہ جو سکیم ہے it is basically for agriculture and IT and mines and minerals یہ تیل سکر کی وہ بات کرتے ہیں اب اس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پچیس بلین ڈالر کا ان کا پلیچ ہے کہ ہم اس کو یہاں انویسمنٹ کریں گے ان اگری کلچر اور جہاں تک لینڈ ہے تو لینڈ ایک ایک ویٹی ہوگا اور جس پروینس میں وہ لینڈ ہوگا وہ اس کو جو آپ جب اس کے پر کلٹیویشن کریں گے اور جو کروپ آئے گا اس کو جب آپ بیچیں گے تو چالیس پرشنٹ اس کو آپ اس پروینس کو نفع دیں گے تو اس میں کوئی ایسا سوال دیں گے کہ وہ لے کے چلے جائیں گے اس کے اندر سے کنٹیویوٹ ایک پروینشل انکم بھی چلتی رہے گی اس کے بعد دوسری بات ہی ہے کہ انہوں نے ایک اور بات ان سے کی جب ایس کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں نے ان سے کہا کہ میں پچیس بلین کا انہوں نے پلیش کر لے دس بلین میں میں آپ کو واپس نہیں کروں گا بگر میں آپ دس بلین دیں گے میں آپ کو پاکستانی کمپوننٹ پاکستانی روپی میں واپس کروں گا تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ کہ دیکھے پرمنٹلی انٹو آر اکانومی اس سے بچے اور کیا بات ہو سکتی مگر مگر the thing is there is no free lunch زبیر صاحب آپ کو بہتر پتہ ہے آپ دونوں جو ہیں بزنس نہیں 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 دیکھے بات free lunch نہیں آج جو انہوں نے سیکٹر پسند کیا ہے it is the right sector آج food security is the big big question especially for the gulf so some area is looking for food security اس لیے وہ آئیں گے کہ ان کو اگری کلچر موکا ملتا ہے وہ یہاں crop modern mechanیزیشن سے modern means اور میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں کاشف صاحب مگر جو یہاں پہ آپ کے کسان ہیں چھوٹے کسان تو ویسے ہی بیچارے مر رہے ہیں جو بڑے کسان بھی ہیں جو سیاستدان بھی ہیں ان کا کیا ہوگا اگر باہر سے ڈالر آئیں گے اور وہ زمین خریدیں گے تو they don't stand a chance competition ہی کوئی نہیں ہوگی دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی ہمیں اس کے ایس او پیز بھی ٹی او آرڈ بھی اس کی تمام ڈیٹیلز آنی ہیں کہ کس طرح سے ہوگا ultimately this is a positive sign کہ آپ کے ملک کے اندر foreign investment آ رہی ہے اور آپ کے اندر آپ کے ملک کے اندر دوسرے ممالک خاص طور پر ساؤدی عرب اور یو اے اے اور بیرین اور قطر investment کرنا چاہ رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ ہمیں اور یہ صرف foreign investors کے لیے نہیں ہے this is very much clear یہ آپ کے local investors کے لیے بھی ہیں تو آپ کیوں نہیں local investors اس میں آگے آتے اور وہ اپنی investment مگر کہ عام آدمی جو آپ تو کہتے ہیں جی export industry کو جو ہے آپ نے ایک طریقے سے encourage کرنا ہے تو export industry کیسے encourage ہوگی اگر باہر سے سرمایہ کاری ہوگی اور دیکھیں بات بات یہ ہے آپ protecting نہیں کریں گے اپنی local economy کو جی جی نہیں بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کی جو local industry جس لہج کے اوپر ہے 25% پہ آپ کو mark up ملتا ہے bank سے interest rate پہ ملتا ہے کون سی industry لے سکتی ہے 22% پہ آپ کا sales tax ہے 35 سے 40% پہ آپ کا inflation rate ہے devaluation آپ کا 200 300% ہو چکا ہے ان تمام factors کو بھی تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی تو دیکھیں ہمیں کہیں سے تو start کرنا ہے اب ہم export کی بات کرتے ہیں کہ بہت اچھا سہانہ خواب ہے کہ ہماری export بڑھنی چاہیے لیکن ان حالات میں آپ کی exports نہیں بڑھ سکتی نہیں کھل رہی آپ کے اس وقت بھی میں میں اپنے بہت سے ایسے industrialists اور اپنے بہت سے importers کو جانتا ہوں جن کی چاہ چاہ پانچ بہ چھے چھے ہزار ڈالرز کی consignments ہیں جو نہیں ہو رہی تو یہ we have to resolve with issues کہیں سے تو start کریں نہیں بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے شروع کرنا ہوگا مگر صاف اور شفاف ہو تو کیا ہی اچھا ہوگا ایک چیز بلکل کلیر کر دیجئے موسیقی